آج ہم دوستوں بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ اب شکرین پر دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ایک ویلیج ہاؤش ہے اور اگر آپ اسے سہر بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنوانا سکتے ہیں اس کا بھی میتھر آپ کو بنا دوں گا اور یہ ہمارے ایک پیڑ گوزر ہے انہوں نے ہمیں ڈیوانڈ کی رہا تھا 32 بائی 28 فٹ کا اوشی کا یہ پلان ہے پورا پلر پر اور بیم مغیرہ ریلی مغیرہ پورا ڈیجائن آج ہم ڈسکس کریں آگے کا بہت بڑا سا باراندہ ہے اگر آپ ویلیج سے بلانگ کرتے ہو تو باراندہ کا مہت تو سمجھتے ہوں گے یہاں پر اگر آپ سہر سے بلانگ کرتے ہیں کار پارکنگ روم بغیرہ ایک اور ایکسٹرہ ڈکال سکتے ہیں پورا ڈٹریل کے ساتھ بات کریں گے برنے لیش وڈ ملکاتا اور میں ہوں مجھاکڑے اور آپ دیکھ رہے اپنا چینل اسمال ہاؤش پلان اگر آپ نے ملکاتا کہ اسمال ہاؤش پلان کو سبکائب نہیں کیا جرور کر لیں ساتھ ساتھ ویل آئیکن دوا دیں جس سے میرے آنے والے سب ویڈیو آپ لگا تھا دیکھ سکیں یہاں پر دوستو آپ لگاتار نیو موڈل اپ ڈیٹیو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں گا ڈیفرنڈ 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 ڈیجائن آپ یہاں پر پاتے ہیں تو اسی کے تحت آس ہم اس موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سوالے بات کروں میں اسے جوم کر دوں اگر تو یہ فرنڈ سے روڈ ہے اور یہاں سے سٹیرز ہیں جہاں سے آپ جائیں گے یہ آپ کے پلر دیئے ہو ہیں چار پلر ہیں اور یہ آپ کی سٹیرز ہے حالانکہ سٹیرز ہے جو ہمارے کسٹمر کے ان کی اکارڈنگ میں نے ڈیجائن کیا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہو گا ایک سٹیرز میں بتاؤں گا اور یہ ریلگ ہے یہ پورے ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فور ہی میں نے ڈیجائن کیا اسے پھلے آپ سے آناؤنسمنٹ اور کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ہماری پیڑ سرویس کے استعمال نہیں کیا جیرور کر لیں آپ گھر مکان اسکول ہوتل ریسٹورنٹ کچھ بھی ڈیجائن کرنا چاہتے ہیں آپ کو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا آپ ہماری پیڑ سرویس کے استعمال کریں نمبر آپ کو ڈسکرسن ملے کا وارٹسور نمبر ہے آپ مجھے کانٹک کریں وہاں پر میں آپ سے بات کروں گا آپ کی رکارمنٹ کے سمجھ کر آپ کے اکارڈنگ ہی ہاؤس پلان کیا جاتا ہے لیکن وہاں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں 50% پیمنٹ ایڈوانس لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ریسٹ آف جو ریمیننگ پیمنٹ ہوتا ہے بات میں لیکن پیمنٹ آپ تبھی کریں جب آپ ہم سے بات کریں آپ کسی انہی ویقت کو پیمنٹ بلکل نہ کریں کیونکہ آپ فراڈ کا شکار بھی ہو شکتے ہیں تو اس کا آپ کو بھی شیز دھیان رکھنا ہے تو چلو اس موڈل کو ڈسکرسن ایڈوان کرتے ہیں تو سبس پلس کا گراؤنڈ فلور بتاتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پر یہ ہے دوستو یہ دیکھئے گراؤنڈ فلور اس کا آپ دیکھ پا رہا ہوں گے آپ پر یہ دیکھئے بارندر بڑا سا سپیش ہے یہاں پارکنگ ویرا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سہروں میں بلانگ رہتے ہیں اور یہ سٹیرز انہوں نے دوستو فرنٹ میں دیا ہے ان کا ریکوارمنٹ دا فرنٹ میں سٹیر چاہیے اور سٹیرز میں ان کو clockwise یہ تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے لیکن اگر آپ سٹیرز یہ والا جو پورشن ہے چڑھنے والا اگر وال کے شاید کرتے ہیں تو آپ کا جیادہ پروپر سٹیر بنے گا آپ کا جگہ کم لے گا کیونکہ آپ یہاں پر جو جگہ ہے اسے آپ یوزن نہیں کر پائیں گے اس لئے لیکن جو ہماری کسپن کی ریکوارمنٹ تھی میں نے ان کی اکورڈنگ کریٹ کیا ہے یہ آپ کے چار پلر ہے فرنٹ میں آپ انٹری کرتے ہیں بڑا سا بارندہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد سب سے پیچھے کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر دو بیڈ روم یہ لیٹ ہینڈ بات اور اسی بیڈ روم میں کچھن بھی مل جاتا ہے اس بیڈ روم کے لیے ایک ونڈو میں نے الگ سے دیا ہے ایک دور بھی دیا ہے پیچھے والے کارنر ونڈو روم کے لیے اور جو میڈل میں آپ کا ویڈ روم ہے اس کے لیے بھی میں نے ونڈو اور دور دیا ہے سائیڈ میں آپ کا لیٹ ہن بات اس کے لیے کمائنڈ میں نے ایک ہے یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے ونڈو sorry دور دیا ہے اور ان کا دوستو پیچھے بھی سپیس ہے کچھ تو اس لیے میں نے پیچھے ونڈو دے دیا ہے اگر آپ کے سپیس نہیں ہے تو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ساری پیلر دیکھ کریں سب ہی پورا پیلر پر ٹکا ہو ہے مکان یہ اور اسی بیڈ روم میں ہی ان کی کچھن کی ریکارمنٹ تھی ان کی اکارڈنگ ہی میں نے بنایا کہ سر مجھے اسی روم میں ایک کچھن چاہیے اس لیے میں نے یہ کچھن کا پورشن بھی نکال دیا ہے تو دو بیڈ روم اور اسی کے اندر کچین اور لیٹ بات سٹیئرز اور پارکنگ کا بڑا سا شپیس آپ کو مل جاتا ہے 32 کروز 28 کے ہاؤش پلان میں تو یہ پورا گراؤنڈ فلور کا موڈل ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائش فلور کی تو فائش فلور پر دوستو یہ ہے چاروں طرف سے بانڈری بنی کیا ہے فرنڈ میں ریلنگ کا ڈیجائن دیا جو کی بہت ہی شمپل اور لو بجٹ ریلنگ منایا ہے میں نے اور گھر بھی بہت ہی لو بجٹ ہے چاہتا ہے اس میں آپ کا پیسہ گھر چاہ نہیں ہوگا آئی ایڈیا کے اکورڈنگ لیکن اگر آپ ایسا گھر بناتے ہیں تو بہت ہی بہت بہت ہی بہت ہی گاؤں میں گھر ہو شکتا ہے آپ کا یہ دوستو گھنٹی ہے جو سٹیئرز کو ڈھکنے کے لیے میں نے بنایا ہے برشاد میں آپ اوپر آئیں گے دور کے مادم سے اپنی چھت پر میں یہاں walk کر سکتا ہے تو یہ پورا پلان تھا جو آت 32x28 کا ہمارے paid user تھے ان کے کہنے پر ڈیجائن کیا اب ہم بات کرتے ہیں یہ پورا ڈیجائن اب دیکھ لیا تھری سائیڈ کلوجڈ ہے حالانکہ ان کا پیچھے سائیڈ میں کچھ سپیس سلی و انڈو دیا ہے انہوں نے تو یہ پورا model 32x28 میں ہے آپ بھی اگر کوئی model بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر کے بتا سکتے ہیں یا آپ ہماری paid service کے استعمال ضرور کر سکتے ہیں یہ model جیسا بھی لگا ہو ہمیں آپ comment کر کے ضرور بتایا کریں ویڈو کو like ضرور کیا کریں شاید سا ویڈو کو آپ شیئر کیا کریں facebook و واتس اپ پر اور یہ دی آپ نے بھی تک اسمال آس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سبسکرائب نہیں کیا جیسے میری آنی والی سبسکرائب آپ لگاتار دیکھ سکے دیکھ سکے دیکھ سکے دیکھ سکے